بھلے ہی کانگریس نے پچھلے دس سالوں میں سب سے اچھا پردرشن کیا ہے بھلے ہی مہاراش میں کانگریس نے لوگ سبہ چناؤں میں بڑی جیت درج کی ہے مگر لگتا ہے کانگریس کا اندرونی کلح تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے کانگریس نتاؤں کے جانے کے سلسلے کے ساتھ ساتھ اسنطوش اور آپسی متبھید بھی دیکھے جا رہے ہیں خبر ہے کہ ممبئی میں کانگریس کے سولہ نتا اپنی لیڈرشپ سے ناراض ہیں اور اس لیڈرشپ کو بدلنا چاہتے ہیں اس لوگ سبہ چناؤں میں جس طرح کانگریس اور انڈیا گٹ بندھن نے مہاراش میں انڈیے کا مقابلہ کیا اور اس پر بڑھت بنائی اسے دیکھ کر لگ رہا ہے کہ کانگریس کی واپسی ہو چکی ہے ایسے میں یہ خبر کانگریس اور انڈیا گٹ بندھن کے لیے اچھی بلکل بھی نہیں ہے اور سوتر بتا رہے ہیں کہ ایک بار پھر ممبئی میں کانگریس پر سنکٹ کے بادل منڈرار رہے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ ممبئی کانگریس کے قریب سولہ نتاؤں نے کانگریس پارٹی کے ادھیاکش ملی کا ارجن کھڑگے کو پتر لکھ کر ایک بیٹھک بلانے کے لیے انورود کیا ہے سولہ جون کو یہ چٹھی لکھی گئی ہے اور اس میں سنگٹ ناتمک دھانچے پر دھیان دینے پارٹی کارے کرتاؤں کے بیچ سمنوے بڑھانے رن نیتک سفارشوں اور پرستاووں پر چرچہ کرنے کی باد کہی گئی ہے کانگریس کے ستروں کے انوصار کانگریس کے نیتاؤں کا ایک دل ورشا گائک وارڈ کو ممبئی کانگریس پرمک پدھ سے ہٹانا چاہتا ہے بتایا جا رہا ہے کہ اس پتر پر ورشت نیتا چندرکان گھنڈورے عارف نصیم خان اور ڈاکٹر امرجیت منحاس نے ہستاکشر کیے ہیں میڈیا ریپورٹس کے انوصار ممبئی کانگریس کے یہ بڑے نیتا ورشا گائک وارڈ کو جلد سے جلد ممبئی کانگریس پرمک کے پدھ سے ہٹانا چاہتے ہیں تاکہ کانگریس کی سفلتہ کو اور آگے لے جائے جا سکے ان کے مطابق ورشا گائک وارڈ سنگٹھن کو آگے بڑھانے میں بہت زیادہ سکشم نہیں ہے وہ کسی کی سنتی نہیں ہے اور بات چیت نہیں کرتی ہیں کانگریس کو ممبئی میں آگے بڑھانے کے لیے ورشا کو کئی سجھاو دیے گئے جس کی پوری طرح سے اندیکھی کی گئی ہے ورشا گائک وارڈ کے اس روئیے سے پارٹی کے بھیتر بٹوارے ہو رہے ہیں ان نیتاؤں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اس مسئلے کو اگر نہیں سلجھائے گیا تو پارٹی پھر پچھڑے گی اور ورشا گائک وارڈ ممبئی نگر نگم کا چناؤ بھی نہیں جیت پائے گی آپ کو بتاتے چلیں کہ ورشا گائک وارڈ نے لوگ سبھا چناؤ میں بی جے پی کے پرتیاشی اجول نگم کو ہرائیا ہے اور حالی میں مہاراشت ویدائک کے پت سے استیفہ دیا ہے مہاراشت میں کانگریس کو سب سے زیادہ تیرہ سیٹیں پر جیت ملی تھی اور تالیس میں سے تیس سیٹیں انڈیا گڑ بندن نے جیتی تھی کانگریس اس طرح کے مدبید سے لگاتار پریشان ہے یا یوں کہیں کہ پارٹی نیترد اپنی پارٹی کے اندرونی کلہ کو سلجھانے میں لگاتار ناکام ہے اس کا خمیازہ پارٹی کو بھگتنا پڑا رہا ہے کیونکہ پارٹی کے نیتر لگاتار کانگریس کو چھوڑ کر دوسری پارٹی میں جا رہے ہیں اس لوگ سبہ چناؤ کے ریزلٹ نے مہاراشت میں کانگریس اور انڈیا گڑ بندن کے لیے امیدوں کی روشنی دکھائی ہے ایسے میں اگر آپسی مدبید نہیں سلجے تو انڈیا گڑ بندن اس کا فائدہ اٹھانے میں رتی بھر بھی دیر نہیں کرے گا اور دیکھتے رہے شریشت بھارت